گھر کے آگن میں آٹھ فیٹ خودائی کے بعد نرکنکال ملا ڈی ایم کے آدیش پر مکان کے اندر خودائی شروع کرائی گئی تھی پولیس اور پرشاست نکتگاری بھی موجود تھے ایک یوک نے آروپ لگایا تھا کہ اس کے دو بھائیوں اور ماں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر تیس سال پہلے اس کے پتا کی ہتیا کر دی تھی اس گھر میں نرکنکال دوا ہے یوک کا کہنا ہے کہ بچپن میں اس کے سامنے یہ ہتیا کانڈ ہوا تھا اس سامنے ان لوگوں نے اسے ڈرا کر اس کا مو بند کرا دیا تھا دھیرے دھیرے وہی واردات کو بھول گیا لیکن ایک دن نشے میں اس کے بھائی نے پوری بات یاد دلا دی اس کے بعد وہی افسوروں کے پاس موچا اور شکایت کی ماملہ مرسان کودوالی چھیتر کا ہے ڈی ایم کو شکایتی پتر دے کر کی تھی ماں گاؤں گلوند پور میں رہنے والی پنجابی سنگھ نے پچھلے دنوں ڈی ایم روحید پانڈے کو ایک پراتھنا پت دیا اس میں اس نے بتایا کہ ایک جولائی دوہجار چوکویس کو اس کا روپے کی لیندین کو لے کر اپنے بھائیوں پردیپ کمار اور مکیس عرف کھننا سے ویواد ہو گیا اس پر دونوں بھائیوں نے اسے کہا کہ تجھے بھی ہم پتا بدھ سنگھ کے پاس پہنچا دیں گے جیسا ہم نے آج سے تیس سال پہلے کیا تھا اس دھمکی کے بعد پنجابی سنگھ کو پوری رات نہیں نہیں آئی گاؤں کے ایک آدمی کو لے کر ہوتا تھا ویواد پنجابی سنگھ کا کہنا ہے کہ اب سے تیس سال پہلے وہ نو سال کا تھا سردیوں کے دن تھے اس کی ماں اور ملہ دیوی کا پاس کے گاؤں کے ہی راجویر کے ہاں آنا جانا تھا راجویر گاؤں کا امیر آدمی تھا اس پر اس کے پتا بدھ سنگھ اعتراج کرتے تھے اس کو لے کر ماتا پتا میں کھلا ہوتی تھی اس کے دونوں بھائیوں پردیپ اور مکیش ماں اور ملہ کا پکش لیتے تھے اور اسے موہ چھوٹا تھا اور وہ اپنے پتا کے ساتھ سوٹا تھا گھٹنا کے دن ماں اور ملہ اور راجویر نے پنجابی سنگھ کو اس کے دونوں بھائیوں کے ساتھ سامنے والے مکان میں بھیز دیا موہ میں کپڑا ٹھوسا گلا دوا کر مار دیا رات میں جب پنجابی سنگھ کو نیند نہیں آئی تو وہ اپنے پتا کے پاس چلا گیا جب وہ اس مکان میں گیا تو دیکھا پتا بدھ سنگھ کو اس کی ماں اور ملہ راجویر بھائی پردیپ اور مکیش نے موہ میں کپڑا ٹھوس کر گلا دوا کر جان سے مار دیا اس کے بعد شوٹ شپ آنے کے لیے گھڑھا خود کر اس میں دفنا دیا پھر اسے بری طرح سے ڈھرا دیا کہ اس بارے میں کچھ مت کہنا ورنہ تجھے بھی تیرے باپ کے پاس پہنچا دیں گی بڑا ہوتے ہوتے وہ بات بھول گیا پنجابی سنگھ نے اپنے پراتھنا پتر میں کہا کہ وہ اس سمیں بچہ تھا دھیرے دھیرے ہوا بات بھول گیا وہ ابھی اس بات کو پتا سکتا ہے کہ اس کے پتا کو مار کر ان لوگوں نے کس جگہ دفنایا تھا اس کے مکان میں بتائے گا اس تھان کی خودائی کرائی جائے تو اس کے پتا کا نرکنکال آج بھی ضرور ملے گا اس کے بعد ڈی ایم کے آدیش پر صدر ایس ڈی ایم نیرش شرمہ آج پہنچے فورس کے ساتھ دوپر میں پنجابی سنگھ کے مکان میں یہاں خودائی کرائی اور آٹھ فٹ کی خودائی میں کنکال مل گیا اچھا یہ انہی کا مکان ہے کیا ہاں پنجابی سنگھ کا مکان ہے جو سکایت کرتا ہے تو آج کیا کیا ہو رہا ہے ابھی خودائی چل لیے وہ بتا رہے ہیں کہ تیرے چودہ پھوٹ پانچ پھوٹ اس میں بتا رہے ہیں چار پھوٹ پہلے مٹی اور چکی تھی تیرے چودہ پھوٹ نیچے سمتھی یہ بتا رہے ہیں کہ سریر کے جو بھی انگ ہیں وہ دوے ہوئے ہیں کون کون دگا رہی ہیں آپ اس سمجھ ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے ابھی نکل گئے اور وہ پٹواری ہیں اور یہاں دروگا جی ہیں ہمارے ہلکان چاپ رہے ہیں یہ پھوٹ 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 میں سر اپنا پنجابی پھونیاں بھی لکھ دیتا ہوں پنجابی سنگھ بھی لکھ دیتا ہوں کیوں یہ خودائی کر آ رہے ہیں خودائی اس لیے کر آ رہا ہوں ساتھ تی سے باتیس سال پہلے میرے پتا جی کو مار کے پھوٹ بڑے بھائیوں نے اور اس ٹائم میں پانچ سال کا رہوں گا چھ سات سال کا اس ٹائم پہ انہوں نے مار کے اور جمین میں ہی گھاڑا ہے اور ہم کو پتا چلا ہے کہ اسی جگہ پہ ہی انہوں کو کیا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے کچھ سراغ ایسے ملے ہیں 100% یہ ہی ملے گی کیوں کیوں آ رہا ہے پتا جی کو انہوں میں آئے تین بیباد ہوتا تھا اور جگڑا ہوتا تھا لیکن وہ جگڑے کو لے کے ان لوگوں نے انہوں کو ٹنٹا ہی ختم کر دیا تو بتیس سال بعد آپ یہ کام کرا رہے ہیں ہاں کچھ ایسے ہی ہے سمیت بدل گیا میں تھوڑا باہر تھا تو اس وجہ سے آنے پایا نہیں بتیس سال بعد کیوں ہو جو ہے آپ کی دماغ میں آئیے اس ٹائم پہ میں چھ سات سال کا ہوں گا تو دس وارہ سال پندرہ سال تو بیسے ہی لگ جاتے ہیں باگے باہر دس سال پندرہ سال میں باہر رہا ہوں اس کے بعد یہاں آیا تو مجھے کچھ ثبوت ملے ہیں ممی کے دوارا بڑے بھائی کے دوارا تو جب کچھ اعتماد میں آئیے بات میں نے پر حدکاریوں سے ملاقات کی حدکاریوں نے مجھے پوری سپورٹ کی یہ آپ کا مکان ہے کتنے بھائی ہیں آپ چار کتنے بھائی ساں ملتے ہیں اس میں بڑے بڑے دو بھائی ساں تھے مکیس عرب خنہ میں سب سے سوٹا ہوں مجھ سے ایک بڑا بھائی ہے وہ میرا ساتھی رہتا ہے اور سب سے بڑے بھائی ہیں دو مکیس عرب خنہ پردیت کمار کرتے کیا تھے پتا جی آپ کے پتا جی کچھ نہیں بیسے تو کسانی تھے لیکن پرائیویٹ جو پرائیویٹ ہری ٹیم میں کل لیتے تھے برہیلی میں کام کرتے تھے اس نے گاؤں والوں سے کسی کو بھی کس لیتے کوئی اہب نہیں تھا اس میں گھٹکا دار کوئی کیسا بھی ان کے اندر کوئی وہ نہیں تھا جیسے آپ کا کہنا مٹر گیا تھا تو کیوں کیا اس لیے کیا کہ ایک آدمی گاؤں کا ہمارے ڈا راجویر اور بھگڑا وہ ان کا گھر پہ آنا جانا تھا تو پتا جی اس بات کو لے احتراج اٹھاتے تھے اور اصلی بیباد وہ ہی ہے مدر ہو سکتی ہے میں بول نہیں سکتا بھائیوں کا تو اور راجویر اور بھگڑا یہ تینوں آدمیوں کا تو فائنل ہی ہے تو آدیس کس نے کیا ہے خدای کا آدیس میں سر میں کپتان صاحب سے ملا کپتان صاحب نے سی او صاحب کے لیے دیا سی او صاحب نے پھر گھومہ پرائٹ ان کو دے دیا کپتان صاحب کو کپتان صاحب نے پھر ڈی ایم صاحب کو دیا ڈی ایم صاحب نے پھر اٹی ایم صاحب کو ہی دیا تو ایس جن صاحب کے آدیس پہ براہ جی سر خود کے انہیں گھاڑ دیا بعد میں مجھے پتا چلا تو میں نے پلس پرشاشن سے گوال لگاتے ہوئے اور ادھکاریوں سے پلاکت کی تو اسی میٹر کو لے کے آج کیا ہوا آج یہاں پہ خودائی ہوئی اور خودائی میں مجھے نرکنکال سب ملا ہے گوپی کرشن ہسپیٹل چکسہ کے چھیتر میں مطرہ کا اگرڑی ہسپیٹل ایوام پہلا ٹیسٹیوب بیوی سینٹر ہے آئی بی ایف میں ستر پردیشہ سفلتا اسٹی روگویبھاگ میں ہائی رسک ڈیلیوری سیجیرین آپریشن ہسٹیکٹومی آدھی بہت انوبھاوی ایوام کالیپائیڈ لیڈی ڈوکٹر روگویبھاگ کی ایڈوانس یونٹ جہاں پر جوڑ پرتیاروں پڑیانے کی گھٹنا ریپلیسمنٹ کول ریپلیسمنٹ ریڈ کی ہڈی کے آپریشن ایوام فیکچر ہونے پر پلاسٹر سریعہ یا پلیٹنگ آدھی کی سرجری کی جاتی ہے ہرپرکار کی جنرل سرجری ایوام دربین ویدی سے ہرپرکار کے لیپروسکاپک آپریشن بچوں کے ہرپرکار کے روگوں کا علاج ہسپٹل این اے بی ایچ سے مانتا پرابت ہے موڈیولر اوٹی ایوام ہائی ٹیک مشینوں سے فیزیو تھیرپی ایمز ڈلی ایوام سی ایم سی بیلی اور دارہ سرٹیفائیڈ پیثولوجی گو پی کریشن ہسپٹل میں آیشمان کارڈ ای ایس ای کارڈ بی ایس نیر کے کارڈ ریلوے کے کرمچاریوں کے کیشلس الاس کی سفیدہ لگ بک سبھی انشورنس کمپنیاں ایوام ٹی پی ای کارڈ دارہ کو کیشلس الاس کی سفیدہ